بول نیوز ہیڈکوارٹر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بول نیوز ہیڈکوارٹرز میں خوش آمدید میں ہوں سونگیا شیخ میں ہوں سید رضی اور میں ہوں افشین خوریشی ہیڈلائنز آپ نے جانی بولٹن کی ٹاپ سٹوریز میں شامل کریں گے ملٹری کورٹس آئیں عدالت کو کیا امید امریکی چیف ڈپٹی میشن طلب قرص کے لئے شرط پوری گوالہ گڑتی میشن منڈی اور کرافی بلندیوں پر ملٹن کا آغاز کریں گے ستائیس لاکھ سے زائد آزمین آج حج کا رکن آزم ادا کریں گے منہ میں دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی آباد ہو گئی آزمین کی بڑی تعداد منہ سے عرفات کی جارفات کی جانب رمہ دمہ ہے آج آزمین مسجد نمرہ اور جبل رحمت سمیت دیگر جگہوں پر پڑاؤ ڈال رہے ہیں مسجد نمرہ میں خدبہ حج دیا جائے گا رمہ سال خدبہ حج بیس سے زائد زبانوں میں ترجمہ کیا جائے گا خدبہ حج کے بعد نماز زہر اور اثر اکھٹا ادا کی جائے گی آزمین نماز مغرب تک میدان عرفات میں وقوف کریں گے ستائیس لاکھ سے زائد آزمین آج حج کا رکن آزم ادا کریں گے منہ میں دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی آباد ہو گئی ہے آزمین کی بڑی تعداد منہ سے عرفات کی جانب رمہ دمہ ہے آج آزمین مسجد نمرہ اور جبل رحمت سمیت دیگر جگہوں پر پڑاؤ ڈال رہے ہیں مسجد نمرہ میں خدبہ حج دیا جائے گا روان سال خدبہ حج بیس سے زائد زبانوں میں ترجمہ کیا جائے گا خدبہ حج کے بعد نماز زہر اور اثر اکھٹا ادا کی جائے گی آزمین نماز مغرب تک میدان عرفات میں وقوف عرفہ کریں گے اور باقو عطائیں گے کہ فوجی عدالتوں میں ایک سو دو شر پسندوں کا ٹرائل کیا جا رہا ہے اور یہ جاری رہے گا تمام ملوث قداروں کو آئین پاکستان اور پاکستان اور قانون کے تحصے دی جائے گی ڈی جی آئی ایس پی آر کی نیوز بریفنگ کہا مزمان کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اپیل کا حق ہوگا ثبوت اور قانون کے مطابق سیول کورٹس نے ان کیسز کو ملٹری کورٹس منتقل کیا ہے ترجمان پاک فوج احمد شریف چہدری کا ملٹری کورٹس پر کہنا تھا فوجی عدالتیں نو مئی کے بعد نہیں بنائے گئے آرمی ایک کے تحت چلائے جانے والے مقدمات کے سلسلے میں پہلے سے قائم شدہ سٹینڈنگ فوجی عدالتیں قائم کام کر رہی ہیں جس میں اب تک ایک سو دو شر پسندوں کا ٹرائل کیا جا رہا ہے اور یہ عمل جاری ہے اس سانے سے جڑے تمام منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کے خلاف آئین پاکستان اور قانون کے مطابق سزائیں دی جائیں اس وقت ملک بھر میں سترہ سٹینڈنگ کورٹس کام کر رہی ہیں اور اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ملٹری کورٹس ہیں سٹینڈنگ کورٹس ہیں یہ کوئی نو مئی کے بعد مارزے وجود میں نہیں آئیں بلکہ اس ایک کے تحت پہلے سے فعال تھی اور موجود تھی ثبوت دیکھنے کے بعد قانون کے مطابق سیول کورٹس نے ان کیسز کو ملٹری کورٹس میں منتقل کیا ہے ملک کے اندر اور باہر بیٹھ کر سوشل میڈیا پر پھیلایا گیا اور اس شرنگیز بیانیے سے لوگوں کی ذہن سازی کی گئی سی سی ٹو وی فوٹیجز آڈیو ریکارڈنگز تصویر اور ملوث افراد کے اپنے بیانات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایک منصوبہ بندی کے طرح نو مئی کو چن چن کے فوجی تنصیبات کو نشانہ بنائے اور نو مئی سے بہت پہلے ہی لوگوں کی فوج کے خلاف ذہن سازی کی ہے سوشل میڈیا پر بیٹھ کر فیک ویڈیوز زاری جاتی ہیں پرانی تصاویر ڈالی جاتی ہیں پرانی ویڈیوز زاری جاتی ہیں چیز کو ادھر سے ادھر جوڑا جاتا ہے غلط بیانات بنائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں میں ایک عام تاثر پھیلے کہ ریاستے پاکستان جبر کر رہی ہے تشدد کر رہی ہے پیسے کے استعمال سے مخصوص لوگوں کو بھار جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ذریعے بیانات دلوائے جاتے ہیں اور ایک محال کریٹ کیا جاتا ہے کہ جی ہیومن رائٹس وائلیشنز جو اسی ہیں لیکن تیسرا اس کا جو چہرہ ہے وہ اس سے ہی مکروح ہے زیادہ خطرناک ہے دونوں چیزوں کو کٹھا کر کے پھر ایک کیس بنایا جاتا ہے بیرون ملک دار خلافوں میں ارگنیزیشنز کے پاس جا گیا چیزی چونکہ یہاں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں اور جبر ہو رہا ہے اور یہ گلوبل نورمز کے خلاف ہے تو پاکستان کی معاشی اور تجارتی معاملت بند کرتے ہیں اب وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ پاکستان میں افراد تفری پھیلے معاشی حالات خراب ہوں بیچینی پھیلے اور اس کے اندر سے ان کی جو سیاست ہے اس کے لیے رستہ نکلے اور جو مضمون سیاسی مقاصد ہے ان کے ایک ندار کی حوث ہے اس کو کچھ رستہ مل سکے تو یہ ہیومن رائٹس وائلیشنز کا وابیلہ مچا اس کے پیچھے اس کے نو مئی کے سہولتکار وہ منصوبہ ساس نہیں چھپ سکتا فوج نے روایت کے مطابق خود احتسابی کا عمل مکمل کر لیا گیریشنز جی ایچ کیو اور فوجی تنصیبات کے تقدس پر قرار رکھنے میں ناکامی پر فوج میں بلا تفری خود احتسابی کا عمل کیا گیا لیفٹینل جرنل سمیت تین آلہ فوجی افسران کو نوکری سے برخواست کر دیا گیا تین میجر جرنل اور ساتھ بریگیڈیر سمیت پندرہ افسران کے خلاف سخت تعدیوی کا عربائی مکمل کی جا رہی ہے فوج نے اپنی روایات کے مطابق خود احتسابی عمل کے مرلے کو مکمل کر لیا نو مئی کو متعدد گیریزنز میں جو پور تشدد واقعات ہوئے اس پر دو ادارہ جاتی جامع انکوائریز کی گئیں جن کی صدارت میجر جنرل کے عوضے کے افسران نے کی جو متعلقہ ذمہ داران کیریزنز فوجی تنصیبات جی ایچ کیو اور جناہ ہاؤس کی سیکیورٹی اور تقدس کو برقرار رکھتے میں ناکام ہوئے ان ذمہ داران کے خلاف تعدیوی کاروائی عمل میں لائی گئی ہیں تین افسران باشمول ایک لیفٹننٹ جنرل کے عوضے کے افسر کو نوکری سے برخواست کر دیا گیا ہے پندرہ افسران باشمول تین میجر جنرلز اور ساتھ بریگیڈیس کے عوضے کے افسران کے خلاف سخت تعدیوی کاروائی مکمل کی جا چکی ہے ان سزاؤں سے یہ اندازہ ہوگا کہ فوج کے اندر خود احتسابی کا عمل بغیر کسی تفریق کے مکمل کیا جاتا ہے اس وقت ایک ریٹائیٹ فو سٹار جنرل کی نواسی ایک ریٹائیٹ فو سٹار جنرل کا دامات ایک ریٹائیٹ تری سٹار جنرل کی بیگم اس احتسابی عمل سے ناقابل تبدیل شوائد کی بنیاد پر گزر رہے ہیں آگے پڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ مختلف شعبہہ زندگی کے افراد کا جنہ ہاؤس لاہور کا دورہ شرکہ نے شرپسندوں کے سزا دینے کا مطالبہ کر دیا اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ نو مئی کے واقعے کی پورزور مزمت کرتے ہیں دلخناش واقعے کی شرپسندی کو بیان کرنے سے بھی کاثر ہیں دلخون کے آنسور ہوتا ہے جنہوں نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچ جائے ان کو کیفریے کے ڈاٹ تک پہنچ جائے جنہ ہاؤس کی حالت دیکھ کر بہت مایوسی ہوئی ہے نو مئی کے شر انگیزوں کو قرار واقعی سزا ملنے چاہیے کیسے انسان ہیں جنہوں نے احتجاج کے نام پر تخریب کاری کی نو مئی کا واقعہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان بدبختوں کو سخت سزا دی جائے جنہوں نے یہ حرکت کی ہے ان کو سزا دی جائے تاکہ کوئی ایسا کرنے کا دوبارہ سوچ بھی نہ سکے گومل یونیورسٹی ڈی آئی خان کے فیکلٹی میمبرز اور طلبات کا ریڈیو پاکستان کا دورہ طلبہ کو نو دس مئی کو ہونے والے واقعے پر تفصیلی بریفنگ طلبہ کو امارت کے جلے ہوئے مختلف حصوں کا دورہ بھی کرایا گیا ہم اس قسم کے واقعات کی مضمت کرتے ہیں طلبہ کی جانب سے افسوس کا اظہار کیا گیا افسوس ہوا نوجوان نصی کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں طلبہ کی جانب سے کہا گیا کہ ریڈیو پاکستان کی اس حالت پر افسوس ہے جہاں پر آ کر بہت ہی زیادہ دکھ ہوا ہے یہ ساری چیزیں دیکھ کر یہ گاڑیاں یہ بیلڈنگ اور یہ ساری چیزیں ہم کر کے اپنی نوجوان نسل کو کیا پیغام دے رہے ہیں ہمیچہ یہ کہ ہم اپنے ایسٹس کی حفاظت کریں نہ کہ اپنے ایسٹس کو جلائیں اور ریڈیو پاکستان تو سپیشلی بہت ہی ایمپورٹنس رکھتا ہے کیونکہ اس میں ہسٹری چھپی ہوئی ہے اور ساری ہسٹری اس کے ساتھ موجود ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایسٹس کی حفاظت کریں اپنے پاکستان کی حفاظت کریں جب ہم یہاں پر آئے تو میں یہ بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ اس بیلڈنگ کے اتنی زیادہ بری حالت ہوگی اس کنڈیشن کو دیکھ کر جو ہے بہت زیادہ افسوس ہوا ہم نے تھرور آؤٹ ویزٹ کیا باہر سے اندر سے ایک ایک چیز جو ہے وہ توڑی ہوئی تھی شیشے فینز اور سب کچھ مطلب جلایا ہوا تھا جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کو کڑی سا کڑی سزا ملنے جائے سمندر پار پاکستانیوں کا فاجر پاکستان سے اظہار ایک جہتی کے لئے ریلی کا انعقاد سمندر پار پاکستانیوں کی سان ہے نو مئی کی نظمہ اور نیڈرلینڈ کے شہر روٹر ڈیم میں رہنے والے پاکستانیوں نے کار ریلی کا احتوام کیا پاکستانیوں کے دیل جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ اور پاکستان آرمی کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور جو لوگ اس بارے میں منفی پروپوگنڈا کر رہے ہیں ہم اس کی شدید مخالفت کرتے ہیں ہماری آج کی جو ریلی نکل رہی ہے یہ اظہاریں جگ جہتی ہیں پاکستان اور پاکستان آرمی کے ساتھ ایز ای اوورسیز ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کے لئے پاکستان کے آواز ہیں اور ہمیشہ اٹھاتے رہیں گے پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات پاکستان پاک فانچ کی صوبہ بلوچستان میں مختلف غیر نسابی سرگرمیوں کا انعقاد ہب میں تقریب نات اور کرک کے مقابلے منعقیت کیے گئے بڑی تعداد میں عبام میں شرکت کی ہے لیس بیلا کی مقام پر ٹی بی کیمپ کا انعقاد کیا گیا جس میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی ہے ایزلا چاہی کیچ اور سبی میں تین کرکٹ میچ کھیلے گئے ہیں جتنے والی ٹیمز میں پاک فانچ کی طرف سے انعامات بھی تقسیم کیے گئے امریکہ بھارت مشترکہ اعلامیہ پر پاکستان کا شدید احتجاج امریکی ڈپٹی چیف آف میشن کی دفتر خارجہ میں طلبی ڈی مارش کیا گیا وزاعت خارجہ کا کہنا تھا کہ امریکہ بھارت مشترکہ بیانیہ افسوسناک غیر ضروری یک طرفہ اور گمراہ کن ہے امریکہ ایسے بیانات جاری کرنے سے گریس کرے پاکستان کے خلاف بھارتی بیانیاں حقیقت سے برقس ہے پاکستان نے ہمیشہ دہشتگردی کے خلاف کاروائیوں میں عالمی برادری کے ساتھ تعاون کیا جس کے سبب پاکستان میں قیمتی انسانی جانوں کی قربانی بھی دی گئی امریکہ پاکستان کے ساتھ مل کر دہشتگرد گروہوں سے نمٹنے کا خواہش مند ہے امریکہ وزارت خارجہ کے ترجمان نیٹیو ملر کی پریس پریفنگ کہا پاکستان کئی برسوں تک دہشتگردی سے متاثر ہوئے پاکستان نے انصداد دہشتگردی کے لیے بہت اقدمات کیے بھارت میں انسانی حقوق کی صورتحال پر تشویش سے بھارتی حکومت کو آگاہ کرتے رہتے ہیں اور آئی ایم ایف کو مناہنے کے لیے سرطور کوششیں جاری ہیں حکومت نے عالمی مالیاتی فنڈ کی ایک اور شرط پھوری کر دی ہے سٹریٹ بینک نے شرح سود میں مزید اضافہ کر دیا ہے شرح سود میں ایک فیصد بڑھا کر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح بائیس فیصد پر پہنچ گئی ہے سٹریٹ بینک کے علامی کے مطابق ملک میں مہنگائی میں اضافے کے ایک خطرات میں مزید اضافہ ہوا ہے جس کے باعث شرح سود بڑھا دی گئی ہے حکومت نے ائرپورٹس کی آرڈٹ سورسنگ کے لیے کام تیز کر دیا گیا ہے وفاقی وزیر خزانہ شاردار کی زیر صدات اسٹریٹ کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں وفاقی حضرہ قواجہ ساد رفیق نوید کمر وزیراعظم کے مابنے خصوصی تارک باجوار ڈاکٹر محمد جہانزیب خان سیکرٹری ایوییشن ڈی جی سی اے اے اور دیگر افسران نے شرکت کی اجلاس میں آئی ایف سی اور ٹرانزیکشن ایڈوائزر نے بریفنگ دی جس میں خدمات کی فراہمی کو بہتر بنانے اور بہترین بین الاقمامی طریقوں سے مطابقت رکھنے کے لیے ائرپورٹ کی آؤٹسورسنگ کے روڈ میپ کے بارے میں فیصلے کیے گئے پہلے مرلے میں اسلامباد ائرپورٹ کو آؤٹسورس کرنے کا فیصلہ کیا گیا بڑی عید پر بڑا جھٹکا کراچے میں ڈیری فارمرز نے دودھ کی قیمت میں ایک بار پھر بڑا دی دودھ کی قیمت میں بیس روپے منمانہ اضافہ کر دیا ڈیری فارمرز کا کہنا ہے کہ یکم جولائی سے دودھ کی فی لیٹر قیمت دو سو تیس روپے ہو جائے گی ڈیری کیٹل فارمر اسوسییشن کے علامی کے مطابق دودھ کی فی من قیمت میں چھہزہ روپیہ اضافہ کیا گیا جو بڑھ کر سات ہزار تین سو تیس روپیہ فی من ہو گئی ریٹیلرز بیس روپیہ فی لیٹر اضافہ کے بعد دو سو تیس روپیہ فی لیٹر پر اوک کریں گے اور عیدے قربان قریب آتے ہی مویشی منڈیوں کی گہمیاں گہمی مزید بڑھ گئی ہے شہری مناسب دام میں منمانے جانور دھوڑنا شروع ہو گئے ہیں اور بھاوتاؤں کا سلسلہ بھی جاری ہے جانوروں کی آسمان سے باتی کرتے قیمتوں پر شہری پریشان ہیں وقت کم مقابلہ سخت عیدے قربان میں صرف دو روز باقی ملکھر میں مویشی منڈیوں کی رانقیں اور بیوپاریوں میں مول تول کا سلسلہ جاری مختلف شہروں میں سجی منڈیوں میں ایک سے بڑھ کر ایک جانور موجود کراچی کی مویشی منڈی میں دو ٹین وزنی آسٹریلین بیل کی دھوم ہے جس کے لیے چالیس لاکھ روپے کی مانگ کی جا رہی ہے سکھر کی مویشی منڈی میں توفان کا چرچہ ہے ایک سو چھے کلو وزنی بکرے کے لیے ایک لاکھ دس ہزار روپے قیمت مانگی جا رہی ہے تقریباً پورا ایک سال کھلایا ہے دو تین کٹے وہ کھا گیا ہے ابھی اس کا وزن جو ہے ایک سو چھے کلو پورا صافی وزن ہے جو کتنا فائنل کریں گے آپ اس کا ہم جو فائنل دینے کے لیے تیار ہیں ایک لاکھ دس ہزار تک ہم دے دیں گے مہنگائی کے سطائے شہریوں پر کہنا ہے کہ جتنی گنجائش ہے اس میں اس بار جانور ملنا محال ہے جانور تو یہ پسند کیا تھا لیکن یہ جو ہے ریٹ بہت مانگ رہے ہیں ہیدراباد کی مویشی منڈی میں ٹرانسپورٹرز بھی پریشان ہیں کہتے ہیں سارا دن خریداروں کا انتظار کرتے ہیں بڑی مشکل سے ہی کوئی سواری بک کراتا ہے گاڑیوں کا کرائے نہیں پورا ہو رہا ہے یہ جو ایل پی جی گیس پہ چلتے ہیں گاڑی وہ آٹھ سو سات سو ادھر جو پیٹرول ہے ادھر ہزار بارہ سو روپے کا پیٹرول چلتا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ شدید مہنگائی نے سنت ابراہیمی کی ادائیگی بھی مشکل بنا دی ہے برنون سے افسوس ناخبر دیں آپ کو کاش اپول کے ساتھ مدرسے کی چھت گر گئی ایک طالب علم جام بہت مطابق طلبہ زخمی ہو گئے چار بچوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ریسکیو ٹی میں جائے حادثہ پر پہنچ گئی ہیں مزید زخمیوں کی تلاش جاری ہے پیپلز پارٹی اور نون لیکی قیادت کے درمیان دوبئی میں اہم بیٹھٹ لگی ہے آصف زرداری اور نواز شریف کے درمیان اہم ملاقات ہوئی جس میں آصف علی زرداری نے نواز شریف کو جلد پاکستان آنی کا مشفرہ دی دیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ رہنماؤں نے مستقبل قریب میں بھی ساتھ چلنے پر اتفاق کیا ہے بلاول بھٹو اور مریم نواز بھی ملاقات میں شریک تھے جمہوریت کے تسلسل کو ہر صورت قائم رکھنے پر اتفاق کیا گیا آصف علی زرداری اور نواز شریف کے درمیان ملاقات میں اگست کے پہلے ہفتے میں قومی اسمبلی تحلیل کرنے پر مشاورت ہوئی نون لیک کا کہنا تھا یہ وقت انتخابات کے لئے موضوع اور سیاسی حالات ساتھکار ہیں اسمبلی کی مدت میں توسیر نہ کی جائے نون لیک نے ملاقات میں اپنی رائے دی پیپلز پارٹی اور نماؤں کا کہنا تھا موشی صورتحال کو مصید بہتر بنایا جائے اور گراج کے علاقے دیفنس میں مبینہ طور پر نشے کی زیادتی سے آئیشہ کی موت کے کیس میں بڑی کامیابی آئیشہ کی لاش کو جناہ ہسپیٹل چھوڑ کر فرار ہونے والا ملزم گرفتار ملزم جبران ارف جمی اور سہریش آئیشہ کی لاش چھوڑ کر فرار ہوئے تھے ڈی آئی جی ساؤنٹ نے بتایا کہ مفروض خاتون کی تلاش تحال جاری ہے گرفتار ملزم جمی سے تفتیش شروع کر دی گئی ہے واقعہ کا مقدمہ تین روز بعد دیفنس تھانے میں درش کر لیا گیا ہے مقدمہ مقتول آئیشہ کے والد سلطان کی مدعیت میں درش کیا گیا ہے والد نے بتایا کہ آئیشہ کی تین سال قبل شادی ہوئی تھی جبران علی اور پنکی آئیشہ کو پارٹی میں لے کر گئے تھے کے لئے خبروں میں آپ کو بتائیں کہ آئیسی سی کرکٹ ورل کپ میں پاکستان کرکٹ ٹیم ممبئی کا سفر نہیں کرے گی اس حوالے سے آئیسی سی کو آگاہ کر دیا گیا ذرائع کے مطابق پی سی بی نے آئیسی سی کو بتا دیا ہے کہ ممبئی پاکستان کے لئے محفوظ نہیں ہے ورل کپ سیمی فائنل کے لئے کالکتہ اور ممبئی وینیوز ہیں پاکستان اور بھارت کے سیمی فائنل میں ٹکراؤ کی صورت میں کالکتہ میں میچ کرائے جائے ممکنہ طور پر آئیسی سی ورل کپ کے شیڈیول کا اعلان آج کیا جائے گا کالکتہ میں ممکنہ طور پر پاکستان کے تین میچز شیڈیول ہیں پاکستان بھارت کا میچ احمد آباد میں ہوگا کرکٹ کا کھیل ایک نئی دنیا میں زمین کے میدانوں سے نکل کر خلاوں تک کا سفر ورل کپ دوہزار تیس کی ٹروفی کے خلا میں رونمائی کر دی گئی آئیسی سی نے ویڈیو جاری کر دی کرکٹ پہلا کھیل بن گیا جس کی ٹروفی کی خلا میں رونمائی کی گئی ٹروفی کو ایک لاکھ بیس ہزار پٹ کی بلندی تک لے جائے گیا دوہزار انیس کے کرکٹ ورل کپ میں نیوزیلینڈ کے خلاف شاندار سینسری چار سال مکمل ہونے پر باکستانی کپتان بابر آزم نے کہا کہ میچ میں نیوزیلینڈ نے بڑا ٹروٹل سکور کیا تھا لیکن اس کے باوجود گرین شرٹس نے اس مارکے میں کیویز کو شکست دی تھی سوف فوٹبال چیمپینشپ میں بھارتی کھلاری پاکستان کے بعد نیپالی فوٹبالر سے بھی علچ پڑے میچ کے دوسرے ہاف کے دوران دونوں ٹیموں کی کھلاری آپس میں گتھم گتھا ہو گئے ریفری کی مداخلت پر دونوں ٹیموں کی کھلاریوں کو خاموش کروائے گیا کچھ دیر بعد صورتحال پر قابو پا کر میچ دوبارہ شروع کر دیا گیا اور مغرب اور یوکرین کی سانزش کو ناکام بنا دیا گیا روسی صدر ولاد امیر پیوٹن کا قوم سے خطاب کہا ویگنر کی بغاوت کو چلنے کے لیے سخت اقدامات سے گریز کیا جائے یورپی ملک چاہتے تھے کہ روسی ایک دوسرے کا خون بہائے ویگنر بروپ کے ارکان روسی فوج میں شامل ہو سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ روسی فوج ملک کے تحافظ کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے ریزاکار فورسز کو مستقبل میں احتیاط سے استعمال کیا جائے گا کسی کو بھی روسی سلامتی اور خودمختاری خطرے میں جاننے کی اجازت نہیں دی جا سکتی روسی حکومت نے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کیا لیکن ایسا ہر بار نہیں کیا جائے گا گلٹرنگ کے آخر میں آپ کو بتائیں کہ ہیلو ون پارٹی پر سیریل کلر کی یلخار کون ہوگا اگلا شکار ہالی ورڈ ہارر مووی نیٹی نوکس کا نیا ٹریلر زاری کر دیا گیا فلم 21 جولائے کو ریلیس کی جائے گی تو کی جانے یار امیرہ روٹی بندہ کھا جان دیے یونان میں کشتی الٹنے کا علم ناک حادثہ اداس آنکھیں چہروں پر مایوسی دلوں میں اب بھی پیاروں کے بد جانے کی آس میری درخواست ہے وزیر آزمہ کے جلدی تو جلدی میرے بچے دی تلاش کی دی جائے غم کی اس گھڑی میں بول رہا اپنوں کے ساتھ صحافتی فرائز کو نبھاتے ہوئے پہنچائی ہر خبر عوام تک اور یونان میں مہاجرین کے جہاز کو حادثے کے بعد 68 فیصد عوام نے کشتی حادثے کی پل پل کی خبر سے جڑے رہنے کے لیے دیکھا صرف بول نیوز کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقے